موسیقی 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 نوجوان دوات خورمے بڑھتی ہے نوجوان جنہوں نے تم کو اڑ دیا تھا آتا تھا دین اویسی سے پوچھو جس نے تمہارے کہنے پہ اڑ دیا تھا وہ جیل کی سراخوں کے پیچھے چلے گئے تم نے وعدہ کیا تھا کہا تھا تم نے یا اگر تم پر مصیبات آئی تو ہم دوڑ کر چلے آئیں گے تم نہیں آئے اصد و جنوے سے تم نہیں آئے تم کو سزا دینی چاہیے یہاں پر ہم مرے کھپے تم نہیں آئے پھر آج اور انگاباد میں کیا صورت لے کر آئے گا واپس چلے جاؤ یہاں تمہارے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سزا آپ کو دینی ہے ہنگرہ بک کیا ہمیں سزا دینی ان کے حلقے میں ان کے مطارسن میں 49 پرزنٹ پولنگ ہوئی ان کا جیتنا بھی دشوار ہوا یہ تمہارے کرتودوں کی سزا ہے اور دیویس تاری کو موڈی اور موڈی کے ساتھ ہی اب ایسی دونوں کا مو کالا ہوگا ہماری بدعائیں ہیں نوجوانوں ذرا زور سے سنو سنو یار زور سے سنو سنو میری عمر 65 سال کو کروز کر چکی ہے میں موت کے خریب پہنچ چکا ہوں شاید اگلا الیکشن ہمارے مقدر میں نہیں ہوگا کس نے دیکھا نوجوانوں تمہاری عمر لمبی ہو تمہارے آنے والے دن اچھے ہوں اس لیے کھاؤں کوئی پھروسہ نہیں ہے کہ آئندہ الیکشن ہم دیکھ پائیں گے کوئی پھروسہ نہیں ہے پھر یہ تگو دودھ کس کے لیے یہ نوجوانوں آپ کے لیے آپ کی آنے والی زندگی کے لیے کہ آپ پر کوئی اب اس قسم کی مصیبت نہ آئے آپ ان کے فرم میں مت رہیے گا یہ پی جے پی کی بی ٹیم ہے شوسینہ کی بی ٹیم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بیہار کے الیکشن ہو رہے تھے بیہار کے الیکشن سے پہلے ایک یتین اوجہ نام کے ایمیلے ہے پی جے پی کے انہوں نے ایک چٹھی لکھی کیجری وال کو اور ان کیجری وال کو اس میں لکھا انہوں نے پریس کانفرنس لکے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ بیہار کے الیکشن سے پہلے میں نے اویرسی اور امیشا کی ملاقات تھروائی کیا اور ملاقات میں تائیہ ہوا تھا لیندین کا کیا ہوا تائیہ ہوا کہ امیش شاہ زہری لیے تخریر لکھیں گے اور امیش سی وہ تخریر ماہا پر کر کے سنائیں گے ارجوان کے جنوان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بروسہ نہیں لیکن اگر ایسے ہو گیا تو پھر اس سے زیادہ خطرناف کوئی بات نہیں نوجوانوں یہ مت سمجھنا کہ تم بیٹھے ہو تو آزاد ہو رہ کے لئے رہا رہا دائیں مجھے و بتا ہے